اسلام علیکم میں ہوں انیلا رزاق اور میری کچھن میں پک رہا ہے کیا آپ پک رہی ہے آج چکن مکھنی ہانڈی وہ بھی مٹی کی ہانڈی میں جس کو ہم سرف کرنے جا رہے ہیں گرمہ گرم نان اور صلاح کے ساتھ آہا مزہ آ گیا نا تو اس مزیدار سی یمی سی میری سپیشل ریسیپی کو سیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنے ہوگی یہ ویڈیو اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے بھاگ کے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا تو پلکل مد بھولیے گا اب جلدی سے لے کے بیٹھ جائیں جناب پیپر پینسل کیونکہ ہم کرنے جا رہے ہیں ایک زبردست سی مزیدار سی ڈیج تیار تو اس کے لیے آپ کو نوٹ کرنے ہوں گے انگریڈیانٹس ہم نے لیا ہے ایک کلو سے سوہ کلو کے قریب چکن میں نے لیا ہے بون والی آپ چاہیں تو آپ بونلیس چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں اس کا اور اچھا مزہ آتا ہے آدھا کلو دہی لے لیا ہے چار میڈیم سائز ٹیماتر جن کو ہم نے پیسٹ پنا لیا ہے آدھا کپ ککنگ آئل میں آلیو آئل یوز کر رہی ہوں جنجر گارلک پیسٹ ٹو ٹیبل سپون مکس ہے یہ جنجر گارلک پیسٹ ٹھیک ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ڈے ٹی سپون حلدی ڈے ٹی سپون لال مرچ نمک حسب زائقہ دو ٹیبل سپون سالٹڈ بٹر آپ کوئی بھی بٹر جو آپ کی گھر میں ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ایک لائمن جس کے ہم نے سیٹس نکال دیا ہے اس کا ہم جوس یوز کریں گے ہری مرچے کو سوری میتھی ڈرائے اور اب ان تمام انگریڈینٹس کو ہم کرنے جا رہے ہیں مکس 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 کیونکہ اب باری آگئی ہے چکن کو میرینیٹ کرنے کی جی ہاں چکن میں ہم ڈالنے جا رہے ہیں تمام مسالہ باری باری ادرکلیسن پیسٹ ہم ڈال دیں گے سب سے پہلے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں دہی سارا مسالہ جو بھی ہے ہم نے ڈال دینا ہے کچھ بھی ہم نے بچا کے نہیں رکھنا سائٹ پہ جو جو چیزیں میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ نمک ڈال دیا لال مرچ حلدی اب باری آگئی پسے ہوئے گرم مسالے کی اب ہم کرنے جا رہے ہیں لیمن سکویز کیونکہ ہمیں چاہیے اس کا جوس خالی سیڈز ہم نکال چکے ہیں اس لیے میں چلنی نہیں یوز کر رہی ہوں مسالوں کے بارے میں آپ یہ چیز جان لیں کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے مسالہ کم اور زیادہ مرچ نمک کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بلکل یہی کانٹیٹیز جو ہے وہ فالو کرنی ہے میرا میڈیم مسالے کا ہوتا ہے نہ بہت زیادہ سپائسیر ہوتا ہے نہ بہت زیادہ پھیکا ہوتا ہے اس کو ہم اچھی طریقہ سے کر دیں گے مکس 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 پوری اپنی چکن میں اب ہم نے اس کو کلنگ ریپ کر کے فریج میں رکھ دینا ہے ہم یوز کر رہے ہیں مٹی کے ہانڈی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا وہ خواتین جو نئی ہانڈی استعمال کر رہی ہیں اس سے ہوتا ہے کہ ایک بڑا سوندھا سا ٹیسٹ آتا ہے مٹی کا ٹیسٹ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ یہ بات یاد رکھیں کہ وہ پہلے ایک کپ پانی اس میں بوائل کر کے چیک کر لیں گی کیونکہ اکثر مٹی کچھی نکلتی ہے اور ہانڈی ٹوٹ جاتی ہے میری ہانڈی پرانی ہے اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ پکی ہانڈی ہے اور جو ہے یہ نہیں ٹوٹے گی ٹھیک تو میں نے جلا لیا ہے چولہ اس پہ رکھی ہے ہانڈی ہم دالیں گے کوکنگ آئل پہلے تھوڑا سا اور اس کے بعد پھر مکھن ڈائریکٹ مکھن کبھی نہیں ڈالیں گے ورنہ وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے مٹی کی ہانڈی میں لکڑی کا چمچہ استعمال کریں زیادہ بہتر ہوتا ہے ٹیماٹر پیسٹ ٹال کے ہم نے اس کو اچھی طریقہ سے ٹیماٹروں کو بھون لیا انہوں نے اپنا سارا پانی چھوڑ دیا ہے اور اب وہ تیل چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں یعنی کہ ایک اچھا سا ہمارے پاس مٹیریل تیار ہو گیا ہے تو ہم اپنی ریسٹ کرتی ہوئی چکن کو فریز میں سے باہر نکالیں گے اس کو زحمت دیں گے کہ وہ آکے ہانڈی میں اب شامل ہو جائے اس کو ہم کریں گے اچھا سا مکس ٹیماٹر پیسٹ کے ساتھ جو ہم نے بنایا تھا پانی ہم بالکل بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ چکن اور دہی دونوں اپنا پانی چھوڑے گا ورنہ پھر چکن پوری ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں جی پندہ منٹ کے بعد اس کی شکل کچھ ایسی ہے چکن آلموز ڈن ہوئی بھی ہے پانی ہمارا ڈرائنس کی طرف ہے ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی کسوری میتھی کو ہم اچھی طریقہ سے ہاتھ سے مسل کے ڈالیں گے اس سے ہوتا ہے کہ اس کا ایرومہ بہت اچھا آتا ہے اور ٹیسٹ بھی تھوڑا انہینس ہو جاتا ہے چاہے کسوری میتھی جتنا بھی شور مچائے کہ میرا کیا کسور لیکن کیونکہ وہ ہے کسوری میتھی اس لیے اسی کا ہے کسور اچھی طریقہ سے ہم اس کو بھی مکس کر دیں گے تاکہ پورے سالن میں پوری ہانڈی میں ہماری اس کا ٹیسٹ شامل ہو جائے اب باری آ رہی ہے ہماری لاس چیز کی جو ہے ہری مرچیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سالن ہمارا ڈن پہ ہے اور ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں دم جی ہاں دم پہ ہم اس کو رکھ دیں گے تیل اوپر آ جائے گا پانی ڈرائی ہو جائے گا ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنا چاہے تو ڈش آؤٹ کر لیں میں اس کو ایسے ہی ہانڈی میں سرف کرتی ہوں تاکہ ایک یمی ٹیسٹ آئے کیسی لگی آپ کو یہ ڈش بتانا بلکل مت بھولیے گا اگلی ریسپی کے لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھ کو اجازت دیں اور ضرور بتائیے گا بنا کے کہ آپ کو کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا بہت زیادہ گھر میں رہیں محفوظ رہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی